جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیسے پچھلی دفعہ میں نے آپ کو کیٹو ڈائٹ کے بارے میں ہم ٹریٹمنٹ شروع کر چکے تھے انسلنززیسٹنس کی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹوٹل ڈائٹ کا فائی پرسنٹ کاربویڈیٹ ہوگا ٹوئنٹی پرسنٹ پروٹین ہوگا اور سیمٹ فائی پرسنٹ فیٹ ہوگا اس کو ہم فائیو ٹوئنٹی سیمٹی فائیو کو کیٹو ڈائٹ کہتے ہیں تو کافی لوگوں نے کوسچن کیے تھے جن میں وہ کہتے ہیں کہ ٹوئنٹی فائیو گرام کاربویڈیٹ سے کیا مراد ہے آپ کی فائی پرسنٹ اس کو لائے مطلب کلیر کرتا ہوں تو آئیں جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیوں ہم نے کہا تھا کہ موسٹی یہ کاربویڈیٹ ہے آپ نے ویجیٹیبر سے لینا ہے گرین سے شوگر سے چالوں سے ان سے نہیں لینا تو جیسے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں جب آپ چارٹ دیکھ رہے ہوں گے لوٹس سالات سو گرام اس میں ٹو پنٹ ایک گرام کاربویڈیٹ ہے اور ون پنٹ تھری گرام فائیبر ہے تو نیٹ کارب کے لیے کاربویڈیٹ سے ہم فائیبر منس کرتے ہیں تو نیٹ کارب تو ون پنٹ فائیو آ گیا اس رہاں بن گو بھی دیکھیں آپ اینڈر گرام ٹوماتو دیکھیں ایک نینٹی وان گرام پھول گو بھی پیاز کھیرے کو دیکھیں سو گرام میں ون پنٹ ون گرام کاربویڈیٹ ہے پالک 1.3 گرام کاربائیڈیٹ ہے اور بھنڈی اس میں 2.4 کاربائیڈیٹ ہے تو اندازہ کریں یہ توٹل ویٹ جب کیا میں تو 719 گرام ہے پونہ کلو ہے اس میں توٹل جو کاربائیڈ نیٹ کاربائیڈ وہ 17 گرام ہے صرف اور اس میں آپ دیکھیں 14 گرام آپ کو فیبر مل گیا تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ بیسٹ ڈائیٹ جس میں آگے دیکھیں آپ اس میں آپ کو 12 گرام پروٹین بھی مل گئی ہے اور اس کے علاوہ ملٹی ویٹامن اور منرائلز اور فوٹو کیمکل اور انٹی آکسیڈنٹ اور لا تعداد چیزیں اور بھی مل رہی ہیں آپ کو جو کہ آپ کے صحت کے لیے بہت ضروری ہیں اور کلوریز کتنی ملی ہیں صرف 172 175 گرام یہ اتنی ایک پیپسی کے کین جو دیکھتا ہے اس میں تنی کلوریز ہوتی ہیں اور وہ ایمپک لے اس میں کوئی ویٹامن نہیں ہوں گے کچھ نہیں ہوں گے صرف شوگر ہوگی نو دس چمچے اس میں توٹل دو چمچ شوگر آئی ہے آپ کے پاس اور اس کو دیکھیں جیسے پندرہ سولہ گرام یہاں سے لے لیا یہ اگر جو ویٹیبل کاربوڈیٹ ہیں یہ اگر پچیس گرام سے اوپر بھی ہو جائیں تو کوئی نقصان نہیں ہے تیس چاریس گرام تک بھی چلے جائیں اور دوسرا جو ہے فروٹ سے میں نے کہا تھا کہ آپ پچاس ساتھ گرام کا کچھ چھوٹا پھل سیب لے لیں امرود لے لیں مارٹا لے لیں اس میں ساتھ چھ ساتھ گرام کاربوڈیٹ ہوتا ہے نٹس اور سیٹ بسٹ کاربوڈیٹ اس میں پروٹین بھی ہے فیٹ بھی ہے پانچ اکھروڈ آپ لے لیں اور دس ایلمنٹ لے لیں یہ پانچ گرام بنتا ہے سارے دن کا تو یہ تائیس ہے یہ اگر تیس بھی ہو جائے پنسی گرام بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ بسٹ کاربوڈیٹ ہے جو آپ لے سکتے ہیں دوسرا آسان طریقہ جیسے ہوتا ہے کہ ویٹ ان کیجی مٹیپلائی بیٹ ٹین جیسے ایٹی کیجی کا ایک پیشنٹ آئے تو ٹین سے مٹیپلائی کریں ایٹھ ہنڈ گرام بھی ٹیبل ہے اس میں ففٹی پرسنٹ آپ نے کوشی کر بھی ہیں کہ گرین بھی ٹیبل ہو ففٹی پرسنٹ راہ کھا لیں ففٹی پرسنٹ کو آپ کوک کر لیں بوائل کر لیں فرائی کر لیں سٹیم کر لیں باربی کیو کر لیں یا سوپ بنا لیں تو یہ اس طرح اس کا ہو جاتا ہے دوسری چیز جو تھی ٹوئنٹی پرسنٹ پروٹین تھی تو آج میں اس کا بھی بتا دیتا ہم آپ کو پروٹین بنٹی ہے ون ففٹی ٹو ٹو ہنڈر گرام پروٹین کوشی کریں گراس فینش مٹن ہو بیف ہو فیش ہو دیسی چکن ہو دو سے تین ہنڈے دیسی لے سکتے ہیں آپ ہول ہنڈے اپنے زردی بھی لے نہیں ہے ساتھ سب سے کلوریز زردی نہیں ہوتی ہیں اچھا ہفتے میں اگر دفعہ آپ کلیجی ہوگی دل ہو گیا گردے ہو گئے دماغ برین ہو گیا برین اور پائے یہ لے سکتے ہیں ہفتے میں ایک دن آپ لو بیا چھو لے دالیں یہ لے سکتے ہیں تین سے چار گرام چمچوں تین سے چار گرام بنیں گی اور فلیکسیڈ چیا سیڈ یہ ایک سے دو چمچ ڈیلی آپ لے سکتے ہیں یہ پروٹین ہے آپ کے ٹوٹل ون ففٹی سے مراد ہے جن کا کم ویٹ ہے عورتیں وہ لیں گے ٹو ہنڈڈ گرام وہ کریں گے تو یہ اس کے بعد بھی میں نیکس ٹیکل میں آپ کو بتاؤں گا کہ سب سے پاورفل سٹرانگ ٹول ہماری کیٹو ڈائیٹ میں وہ ہے فاسٹنگ آٹیوفیجی تو اگلی رفع انشاءاللہ اس پہ آپ کو لے سکتے ہیں